اور یہاں آپ کو بتائیں خیب پختونخواہ کی صوبائی حکومت کی جانب سے نو مائی واقعات کی جوریشل انکوائری کے لیے پرشاور ہائی کوچ کو دوبارہ خط نہ لکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کا خود انکوائری کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے وزیر قانون آفتاب آلم کا موقف بھی سامنے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر عدلیہ انکوائری نہیں کرنا چاہتی تو خود انکوائری کمیشن قائم کرلیں گے انکوائری جج صاحبان سے کرانے کے پابند نہیں ہیں فیصلے کی حتمی منظوری وزیر اعلیٰ کی جانب سے ہی جو ہے وہ سامنے آئے گی حکومت نے نو مائی واقعات کی جوریشل انکوائری کے حوالے سے دوبارہ پرشاور ہائی کوچ کو خط نہ لکھنے اور خود انکوائری کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے حوالے سے باقاعدہ جو اعلان ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے ایڈوکیٹ جردل نے بتا ہے کہ صوبائی حکومت کو دوبارہ ہائی کوچ کو خط لکھنے کا مشورہ دیا تھا صوبائی حکومت کو تمام ترچیوں سے آگاہ بھی کیا تھا ہائی کوچ سے جوریشل انکوائری کے لیے جج بھی مانگے تھے ہائی کوچ نے خط بھیجنے کے طریقہ جو اکار ہے اس کے بارے سے بھی اعتراض لگا کر خط واپس پھیج دیا تھا آفتاب عالم نے مزید کہا کہ حکومت انکوائری جج صاحبان سے کرانے کے پابند نہیں ہے عدلیہ انکوائری نہیں کرنا چاہتی تو ہم خود انکوائری کمیشن قائم کر لیں گے انکوائری ایکٹ میں سیول جج کے اختیارات حاصل ہیں اور اس لیے ہم ان سے انکوائری کروانا چاہتے تھے کیونکہ عدلیہ پر زیادہ اعتماد تھا مگر اب اگر وہ انکوائری نہیں کرنا چاہتے تو ہم اپنے طور پر کمیشن قائم کر کے انکوائری کروا سکتے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہے سوائی حکومت کی جانب سے یہاں اعلان سامنے آیا ہے نو مائی کے حوالے سے جو ہے وہ اعلان سامنے آیا ہے